اسلام علیکم امید واسک ہے کہ آپ سب خوشحال اور خوشباش ہوں گے تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور یہ جو چولا لیا ہے ممہ لوگوں نے بہت ہی پیارا ہے اور یہ گلاس کا نہیں ہے یہ لوہے کا چولا ہے بہت پیارا چولا ہے میں نے جو ہے وہ گلاس میں لیا تھا اور میرا چولا جو ہے وہ انفورچنیٹلی پھٹ گیا تھا لیکن شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا یہاں پہ ابھی صبحوں کا ٹائم ہے اور یہاں پہ ناشتے میں جو ہے وہ جوس بن رہا ہے فالسے کا اور کیونکہ آج کل جو ہے وہ ناشتہ ہمارا اسی طرح سے ہی چل رہا ہے جوس ہو گیا یا چھلی ہو گئی یا اس طرح سے کچھ بھی ہلکا پھلکا جو ہے پانی اور شہد جو میں نے آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی ہے وہ پینے کے بعد ہم لوگ اس طرح سے ہلکا پھلکا ناشتہ جو ہے وہ کرتے ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پہ فالسے کا جوس بن رہا ہے اور ساتھ ہی مجھے چھلی والے کی آواز آئی تو میں نے امتنان کو بھگایا میں نے کہا جا کے نا چھلی لے آو کہہ رہا تھا پھر میں بھی یہ کھاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے لیے بھی لے آنا تو پھر وہ دو چھلیاں لے کے آیا تھا ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے تو میں نے اس کو کہا تھا میرے والی چھلی کو جو ہے وہ کم تھوڑا مسالہ لگوانا تو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس نے کم ہی مسالہ لگوایا تھا ناشتہ بکرہ کرنے کے بعد ہم لوگ ریڈی ہوئے ہیں اور ریڈی ہو کے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں رکزہ کے سسرال اصل میں ممہ کو نکاح سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں کرنی تھی اور اس کے علاوہ خورم بھائی کو جو میرے ہونے والے بہنوئی ہیں ان کا نام اصل میں خورم ہے ان کو جو ہے وہ ولیمے کا ڈریس دینے جانا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ آج جو ہے یہ والا کام نکٹا کے آتے ہیں ہم لوگ بس ابھی جو ہے وہ ان کے گھر ہی جا رہے تھے اور رستے سے ممہ کہہ رہی تھی کہ مٹھائی بھی لینی ہے تو یہاں ہم لوگ رکے تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ مٹھائی لینے کے لیے جا رہے تھے ساتھ میں میری خالہ ہیں اور میں اتر کے ہم لوگ لے آئے تھے ممہ کہہ رہی تھی میں بیٹھی ہوں یوں آپ لوگ جا کے لے آؤ یہاں پہ اس میں رس گلے گلاب جمن اور برفی کروائی تھے اس کے علاوہ مکس مٹھائی ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا صرف یہ تین چیزیں شوک سے کھائی جاتی ہیں اس لیے ہم لوگوں نے صرف یہ تین چیزیں ہی مٹھائی میں ڈلوائی تھی گھر پہنچ چکے تھے اور آگے سے سب نے ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے آ جانا ہے تو انہوں نے کھانے کا احتمام بھی کیا ہوا تھا خورم بھائی تو بلکہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے تو صبحوں سے کھانا بھی نہیں کھایا ہمیں تو یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں گے تو آپ سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کریں گے ناشتہ نہیں سوری کھانا کھائیں گے کافی تکلف کر لیا انہوں نے اور رکزہ کی جو دیورانی ہیں انہوں نے کھانا بنایا تھا اور ماشاءاللہ سے کھانا بہت ہی مزے دار بنا تھا کھانے میں انہوں نے چکن پلاؤ بنایا تھا اس کے علاوہ شامی کباب تھے رائتہ سلاد تھا اور پودینے کی چٹنی تھی اور ساتھ میں روٹیاں تھی اور روٹیاں بھی وائٹ والی تھی بہت مزے کی تھی اور ہم سب نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا بہت مزہ آیا اور ساتھ میں بیپ کا سالن بھی تھا اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں تاکہ ہمارے مزے مزے کے ولوگز اور ریسپیز آپ مس نہ کر سکیں ہم لوگ جو ہے وہ گھر واپس آ چکے تھے اور گھر آیا ہے تو دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سویمنگ پول میں کھیل رہے تھے یوسرا اور عرفہ جو ہیں وہ آج گھری تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ انہیں جو ہے بچوں کو جو ہے وہ رائزن پہ لے کے گئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے سویمنگ پول جو ہے وہ پسند کیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے لے دیا تو ابھی زیان جو ہے مجھے کہہ رہا تھا ممہ اس میں پانی بھی بھر کے دیں میں نے کہا ابھی تو رات ہوئی ہے ابھی تو بالکل نہیں بھر کے دوں گی صبح کھیلیں گے گھر آکے ہم لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا گھر کو جو ہے وہ شادی والا محول تو بنایا جائے گھر میں ہم لوگ صرف ایسے ہی تھے ہم لوگوں نے پرادش رات پہ جائے اس کے بعد سو گئے تھے تو یہ نیکس دیک روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے میں نے جیسے آپ کے ساتھ ریمیڈی یہ والی شیئر کی ہے کہ پانی اور نیبو شہد جو ہے وہ ہم لوگ پیتے ہیں میں ممہ اور رکزہ ہم تینوں پیتے ہیں باقی جو ہیں وہ اپنا پراپر جو ناشتہ ہے وہ کرتی ہیں پانی پینے کے بعد ہم نے کہا کہ رکزہ کی جو چیزیں وغیرہ لے کے آئے ہیں اس کی پیکنگ شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے اس کی چیزیں جو اس کے سوٹ کیسز لیے ہیں ان میں رکھتے ہیں اور سوٹ کیسز یہ والے لیے ہیں جو یہ پلاسٹکی آج کل بہت اچھے چلے ہیں وہ بہت ریزنیبل پرائز میں ملے ہیں اور اس میں جو ہیں وہ تھری پیئرز ہیں یہ سب سے بڑے والا ہے اس کے بعد اس سے چھوٹا اور پھر اس سے چھوٹا اور یہ کیئیول شوز لیے ہیں اس نے اور اس کے علاوہ یہ جو ییلو سٹرپس والے یہ بہت پیارے شوز ہیں تو یہ دونوں اس نے کیئیول لیے ہیں کہ آنے جانے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ بیڈ شیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے علاوہ ہینڈ بیٹر تھا اور اس کے علاوہ بیڈ شیٹس ہی دو اور ٹاول سیٹ تھا تو یہ چیزیں اس میں آگئی تھیں اور یہ مہندی کے لیے خصہ لیا اس نے بہت ہی پیارا تھا اور خصہ دے کے مجھے یاد آیا کہ میں بھی خصہ لے لیتی ہوں اپنے لیے تو میں نے پھر سوچا کہ نہیں میرے شوز پورے ہیں تو میں رہنے دیتی ہوں یہ والا جو بیڈ شیٹ کا سیٹ ہے پورا اور یہ بھی ایک اس کو گفت میں ہی ملا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے اسی سوٹ کیس میں رکھ دیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا ممہ کہہ رہی تھی اب اس میں اور جگہ نہیں ہے تو اس کو بند کر کے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور دوسرے جو باقی اس کے سوٹ کیس پڑے ہیں اس میں سے جو درمیان والا ہے میڈیم سائز کا باقی کیس کی چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ اس میں رکھیں گے تو یہاں پہ زیان صاحب کہہ رہے تھے کہ ممہ میں بند کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ سے بند نہیں ہونا تو واقعی اس سے بند نہیں ہوا پھر میں نے خود بند کیا اور ٹیچی جو ہے وہ بند کر کے میں نے اس کو کہا میں نے کہا اس کو اصل میں یہ بگانے کا بڑا شوک ہے کیونکہ ٹائرز لگے ہوں میں نا میں نے کہا ساتھ والے کمرے میں رکھا ہوں خیر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ باہر جانا تھا ایک دو چیزیں لینے کے لیے میں زیان اور رکزہ جو ہے ہم لوگ گئے تھے یہاں پاس ہی یہ شاپ ہے گوشت کی یہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا بیف لینا تھا اور اس کے علاوہ ممہ کہہ رہی تھی تھوڑا سا لا کے رکھ لو کیونکہ آگے سے گیسٹ وغیرہ نے بھی آنا ہے تو اچھا نہیں لگتا مطلب لا کے رکھا ہوگا تو بندہ بنا لے گا میں نے کہا ٹھیک ہے لے آتے ہیں تو ہم لوگ لے آئے تھے اس کے علاوہ نلکیاں وغیرہ رکزہ کے سوٹوں کے ساتھ میچ کرنی تھی وہ ہم لوگ لینے چلے گئے تھے اور ایک دو چیزیں اور لینی تھی اس کے ساتھ پلٹا لینا تھا اور پائپنگ لینی تھی یہ چیزیں جو ہیں لے کے ہم لوگ گھر آگئے تھے اور رکزہ یہاں پہ ادرک لسن کا اس نے پیسٹ بنا لیا تھا اور میں جو گوشت لے کے آئی ہوں وہ اس کا میں نے سالن بنانا ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ بنانے کے بعد اس میں آئل تھوڑا سا ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر کے اگر اس کو رکھا جائے تو یہ جو پیسٹ ہے گرین نہیں ہوتا اس طرح سے اس کو میں نے آئل ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو گوشت لے کے آئے تھے اس کو اچھے طریقے صاف کر کے دھوکے ککر میں میں نے ممہ کو یہی کہا تھا کہ سارا گوشت جو ہے وہ گلا کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں آدھا اس میں سے نکال لیں گے اور آدھا بنا لیں گے کیونکہ آج میرا اور ممہ کا اور رکھزا کا ہمارا عروی گوشت کھانے کا بڑا دل چاہ رہا تھا اور وہ بھی شوربے والا میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں اس میں سے آدھا گوشت جو ہے وہ نکال لیا تھا اور آدھا جو ہے اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد اس میں جو ہے ابھی ٹیماتر جائیں گے اور اس کے بعد جو مسالہ جاتھ اس میں شامل کرنے ہیں وہ جائیں گے لیکن اتنے میں ہی بیچ میں کولا آگی پولر والی کی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ آئی نہیں آپ نے پلکنگ بنوانی تھی تو آپ جو ہے میرا ابھی میرے پاس ٹائم ہے آپ ابھی آ جائیں اس کے بعد جو ہے میں نے کہیں جانا ہے مجھے کام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی آتے ہیں چولا میں نے ویسے ہی بند کیا اور سالن جو ہے وہ میں ڈھک کے رک گئی تھی میں نے کہا آ کے باقی کا بناتی ہوں تو ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے ساتھ کی گلی میں ہی پولر تھا یہاں پہ آئے ہیں تو پولر والی سے بات چیت کرنے کے بعد ہم لوگ کو یہ پولر کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا جس کے وجہ سے ہم لوگ واپس آگئے تھے اور پلکنگ نہیں کرائی تھی اس کے بعد میں نے کہا کہ باقی جو میری ہنڈیا رہ گیا اس کو بناتے ہیں تو اس میں میں نے ہری مرچیں اور ٹماٹر بری پری کاٹ کے ڈالنے کے بعد اچھے سے اور اس میں مسالے بھی سارے شامل کر دیئے تھے مسالے جس طرح سے ہم عام ہنڈیا میں ڈالتے ہیں نمک، لال مرچ، کٹیوی لال مرچ اور اس کے علاوہ حلدی، دھنیا پاورڈر، زیرہ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو میں نے گوشت کو مسالوں کے ساتھ بھونا تھا اور اس کے بعد اس میں جو ہے عروی شامل کر کے عروی کے ساتھ بھی اچھے سے بھوننے کے بعد جب گوشت کی سمیل ختم ہو گئی تب میں نے اس کو چھوڑا تھا اور جب اس کا آئل سپرٹ ہو گیا یہ میں نے اس کا جو گوشت کی یخنی تھی یہ الگ کی ہوئی تھی اور اس کو جو ہے بعد میں اچھے طریقے سے سالن کو بھوننے کے بعد یہ میں نے اس میں شامل کر دی اور اس کا شوربہ بنا دیا اس طرح سے سالن جو ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا اور بہت ہی ٹیسٹی بنا عروی صرف گلانی ہے اس میں کیونکہ گوشت آلریڈی گلا ہوئے اس کے بعد اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ گارنش کر کے سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کو کسوری میتھی کے ساتھ اور ہلکا سا اس کے اوپر گرم مسالہ چھڑکا تھا اور ہم نے اس کو بعد جو ہے وہ کھانا شانا کھا لیا تھا کھانا شانا کھانے کے بعد یوسرا لوگ شام کو آ چکی تھی اور یہاں پہ یہ ڈریسز لے کے آئیں تھی اپنے لئے ممہ کہہ رہی تھی کہ سایا پہ سیل لگی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے جو ہے سوچا کہ ٹو ٹو پیس جو ہیں وہ ڈریسز لے لیتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد گیسٹ کچھ رکیں گے تو پھر بندہ جو ہے وہ پہن لیتا ہے تو پھر یہ سپیکر بھی ایک لے کے آئیں تھی کہہ رہی تھی کہ یہ چلایا کریں گے کیونکہ شادی والا گھر لگنا چاہیے یہ بھی ایک ڈریس لے کے آئیں تھی بہت ہی پیارا ڈریس تھا اس کے علاوہ یہ ایک ڈریس تھا یہ سٹچ ڈریس ہے اور یہ عرفہ جو ہے وہ اپنے لئے لے کے آئیں تھی کہہ رہی تھی میں نے ٹرائے کرنا اور اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گی اگر سئی رہا تو پہنوں گی اور اس کے علاوہ یہ والا سپیکر لے کے آئیں تھی یہ بلو ٹوٹھ کنیکٹ سپیکر ہے اور بہت ہی اچھا ہے بہت ہی سئیس کی آواز ہے اور ساؤنڈ بھی بہت زبدست ہے یہ چیک شک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے دوبارہ سے گانے شاہ نے لگا لیا اور گانے سننے کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو رات کو میں ماما اور رکزہ ہم لوگ اپنی ڈرنک پیتے ہیں شام کا ٹائم تھا کیونکہ کھانا ہم لوگوں نے جلدی کھا لیا تھا وہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے یہ اپنی ڈرنک جو ہے وہ پی لی تھی اس کے پینے کے بعد ہم لوگ کچھ بھی نہیں کھاتے اور اسی طرح سے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر سے نہار مو یہی ڈرنک پیتے ہیں یہ پینے کے بعد جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو موسم اتنا زبدست ہو رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ساتھ ساتھ بجلی چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی ابھی جو ہے وہ دن کا ٹائم تھا مطلب پچھلا ٹائم تھا اور اس طرح سے بادل چھا گئے تھے جس طرح سے رات ہو گئی ہے بہت ہی پیارا موسم ہو گیا تھا اور ہم لوگ بہت خوش ہو گئے تھے کہ شکر ہے شادی تک جو ہے بہت اچھا موسم ہو گیا گرمی نہیں ہوگی شام جو ہے وہ اپنی شرارتوں میں تھا کیونکہ آج کل اس نے چلنا شروع کیا تو بس اس کو یہ شوق ہے کہ میں نا بس چلتا ہی رہوں میں بیٹھوں نا یہ ہی تھا آج کا ولوگ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ